جڑی بوٹی کے ساتھ جی تو دوستو سب سے پہلے جان لیتے ہیں اس جڑی بوٹی کے مختلف ناموں کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ پان کے پودے کی جڑ کو خولنجن کہتے ہیں بنگالی زبان میں اسے کلیجن کہتے ہیں اور تامل میں پربتی مرہٹی زبان میں کولنجن سن سکرت میں کلنجن سندھی زبان میں پان پاڑ جانا اور پہچانا جاتا ہے اب اس جڑی بوٹی کی شناخت کے بارے میں جان لیتے ہیں کولنجن دراصل پان کے پودے کی جڑ ہوتی ہے اور اس جڑی بوٹی کا رنگ باہر سے سرخی مائل یعنی گہرہ سرخ کلیجی رنگ کا اور اندر سے سفید زردی مائل ہوتا ہے جہاں تک اس جڑی بوٹی کے مزاج کی بات کریں تو اس کا مزاج دوسرے درجے میں ہی گرم اور دوسرے درجے میں ہی خوشک ہے کولنجن کے بارے میں مزید تفصیل جاننے سے پہلے جو لوگ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں وہ لوگ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگی گھنٹی کی نشان کو دوا کر آل نوٹیفکیشنز کو ضرور آن کر لیں تاکہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں اس جڑی بوٹی کے فوائد کے بارے میں کولنجن ایک بہت ہی اچھی مفرہ اور مکوی کلب دوا ہے اس کے علاوہ جگر کے لیے بھی مفید ہوتی ہے اور مردانہ کمزوری میں قوت باہ بڑھانے اور مردانہ ٹائمنگ بڑھانے کے لیے اس جڑی بوٹی کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کولنجن یعنی پان کی جڑ کو زبان کی لکنت ٹھیک کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جن لوگوں کو سلسل بول یعنی پشاب کی زیادتی کا مسئلہ ہو تو خلنجن کو کھلانے سے پشاب رک جاتا ہے یعنی پشاب رکنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر اس کے استعمال سے پشاب رک جائے تو پھر اس کے مسلح کے طور پر تھنڈی جڑی بوٹیاں یعنی تباشیر، سندل، گوند کتیرہ اور انیسون جیسی عدویات استعمال کروائی جاتی ہیں اس کے علاوہ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے بھی بہت سے ماجونوں میں اور صفوفات میں اس جڑی بوٹی کو استعمال کیا جاتا ہے گرم اور خشک مزاج کی وجہ سے ممسک عدویات میں امساق بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ بلغم صاف کرنے کے لیے اور درد گردہ میں بھی استعمال کی جاتی ہے جس طرح زبان کی لکنت ٹھیک ہوتی ہے اسی طرح جن لوگوں کا گلہ بیٹھ جاتا ہو تو وہ لوگ اس جڑی بوٹی کے ٹکڑوں کو چوس کر گلہ ٹھیک کر سکتے ہیں جن لوگوں کو جریان یعنی دھات آتی ہو وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کی سانس کی نالی بلغم کی وجہ سے صاف نہ رہتی ہو یا دمے کا مرض ہو تو خولنجن کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے پیٹ کی گیس خارج کرنے کے لیے خولنجن تھوڑے سے گڑ کے ساتھ ملا کر کھائی جائے تو گیس خارج ہو جاتی ہے جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں ان بچوں کو خولنجن کا پاورڈر شہد میں ملا کر کھلانے سے بچے بستر پر پیشاب نہیں کریں گے اگر کسی بھی وجہ سے خولنجن دستیاب نہ ہو تو دارچینی اس کا بدل ہے جہاں تک اس کی مقدار خوراک کا تعلق ہے تو اس کی مناسب مقدار خوراک ہے دو ماشا سے تین ماشا تک دوستو یہ تو تھا خولنجن کا مختصر سا تعرف لیکن ایک بہت ضروری بات بھی جان لیں خولنجن کے بارے میں کہ خولنجن کی مقدار خوراک سے کبھی بھی تجاوز نہ کریں کیونکہ یہ پیشاب کو روکنے کا باعث بنتی ہے اگر زیادہ مقدار خوراک میں اسے کھائیں گے تو آپ کا پیشاب رکھ سکتا ہے اور پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے لہٰذا اس کی مقدار خوراک کا بڑا خیال کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ